اسلام علیکم جی ابھی تک ہم نے اگریگٹ ڈیمانڈ فنکشن کا جو ایک سلسلہ تھا اس کے جو موورز اور شفٹرز مطالق بات کر لی اب ہم اگریگٹ سپلائی کی بات کر دیتے ہیں اور جب ہم اگریگٹ سپلائی کی ذکر کرتے ہیں تو یہ جو ڈیٹ 치ٹر بات کری ہے اور ہمی آئی اگریگٹ سپلائی کو어도 دیں رہے ہیں اگریگٹ سپلائی ح mult caminho ہے فریاد اور اگریگٹ سپلائی کم نوڈ کے مرد نصب کے کا آئی کی ہوتا ہم نوڈپریں بچنا Brittران کم اور اکریگٹ سپلائی دولچ رہے ہیں اور اس کے مارکتوں یا کو آئی شيdahے اور سب سے ہمیں اگریگٹ سپلائی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر لانگرن اور شارٹن دو دفرنٹ کسم کے بھیورے سامنے آتے ہیں جبکہ ہم نے اگریگٹ ڈیمانڈ میں کوئی شارٹنی لانگرن کا بھیور کا ذکر نہیں کیا بکوز کہ وہاں پہ ایسی کوئی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے وہاں پہ ہمارا سارا ایک سسلہ شارٹن پہ ہی چلتا ہے اور جو اگریگٹ ڈیمانڈ ہے وہی آپ کی شارٹنی لانگرن تکا ہے جبکہ ہم ہونے پہ کیٹ آگا ہوں پہ ہوں پہ جا پہ we can claim aggregate supply into two kind of a short supply curve one is a short run curve and what is one is long run curve and then quantity theory of money ہے ہاں پہ ذکر ہوا اور uh quantity theory of money ہاں پہ اس لئے حدگر کریں گے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے جب کنیزین مارکٹ کا ذکر کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے ایک موڈل کو ایک طریقے سے ڈراؤ وہاں پہ ہم نے کسی قسم کی منی انکلوجن اور انٹرو سٹیٹ کا ذکر ہم نے یہ نہیں کیا بکوز منی کی انکلوجن اور انٹرو سٹیٹ کی جو ویریشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہم نے اگریگٹ سپلائی ڈیٹیمنیشن اور اس کے بعد ہم اگریگٹ ڈیمانڈ اگریگٹ سپلائی کا موڈل ہم یہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے ایکولیبریم اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھی کس طریقے سے اگریگٹ ڈیمانڈ جو ہے اور اگریگٹ سپلائی جو ہے وہ مل کر ایک موڈل کی صورت میں ایکونی کو کس طریقے سے ڈیٹیمن کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لانگ رن اگریگر سپلائی سے بیکار میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگریگر سپلائی کے دو طرح کے فیزز ہم ڈیل کرتے ہیں ایک لانگ رن اگریگر سپلائی اور ایک شورٹن اگریگر سپلائی پہلے ہم لانگ رن اگریگر سپلائی کی بات کر لیتے ہیں اور لانگ رن اگریگر سپلائی میں ہم تھوڑی سی ہیلپ لیں گے سولو موڈل کی بیکار سولو موڈل جو ہے وہ بڑی ایک بڑی کمپریہنسی ورک ہے سولو کا اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ بھی ایک لانگ رن اگریگرد سپلائی جو ہے ان دو لانگ رن اگریگرد سپلائی جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹیمنٹ کرتی ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اگریگرد لانگ رن سپلائی کو لے کر چلتے ہیں اور جب ہم سولو مارڈل کو تھوڑا سا اور مزید ایک ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ بھی آپ کی جو پرڈکشن ہے جو اس کا جو پرڈکشن کا جو گروت ہے یہ پرڈکشن کا جو ایک آگے بڑھنے کا سسلہ ہے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے تین فیکٹرز پر ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن فیکٹر کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ایکسپلیسٹلی ہمیں گیون ہوتا ہے سولو مارڈل میں وہ ایک کیپٹل ہے یہاں پہ ہم نے کیپٹل کے لیے کیا استعمال کیا ہے اس کا نمبر اف لیبر ہے یہاں پہ ہم نے اس کے لیے ایل استعمال کیا اور ٹکنالوجیکل پروڈکشن ہے ٹکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں جس کو ہم نے اے سے شو کیا سو اگر آپ کی لانگ رن ایگریگر سپلائی میں کوئی فرق آئے گا تو اس بیکاوز اف دس کے یا پھر ایل یا پھر اے میں چینج اگر آتا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ لانگ رن ایگریگر سپلائی ایڈیٹیمن ہوتی ہے تو اب وہ کے جو ہے وہ کیپٹل سٹاک ہے ایل جو ہے وہ لیبر کے لیے استعمال ہوا ہے اور آپ کی جو اے جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی ہے ٹکنیکل ایفیشنسی ہے آپ کی وہ آپ کا ڈیٹیمن کرتا ہے ایگریگر سپلائی ان دا لانگ رن یہ ہمارا لانگ رن ایگریگر سپلائی کا کرو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ورٹیکل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کا ایکس ایکسس پر جو آوٹپوٹ لیول ہے وہ ادھر وائے ایکسس کے جو پرائیس لیول ہے اس کے چینج ہونے سے اس آوٹپوٹ لیول پر کوئی فرق نہیں پاڑ اس کی مین ٹیم اور ریزن میں تھوڑا سا اس کو کمپیر کر لیتے ہیں اپنے اس کرو کے ساتھ بکاوز ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انکم کے بڑھنے سے آپ کیا جو ایگریگر سپلائی اور ایگریگر دیمانڈ دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے ایگریگر دیمانڈ اور ایگریگر سپلائی کو فانکشن لیا انکم کا اور ہم نے یہ دیکھا کہ کنزمشن کے چینج ہونے سے انویسمنٹ کے چینج ہونے سے یا گورمنٹ ایکسپینڈیچر کے چینج ہونے سے آپ کی ایک طریقے سے اس انکم میں اضافہ ہوتا ہے انکم کی اضافہ سے جو ہے آپ اس طریقے سے آگے موو کرتے ہیں اور آپ کا جو ایکولیبرم پوائنٹ ہے وہ ایگریگر دیمانڈ اور ایگریگر سپلائی کی کوائلٹی پر بنتا ہے سو یہاں پر جو ایگریگر دیمانڈ اور ایگریگر سپلائی کا ذکر ہے یہ لانگرن میں ہو رہا ہے یہاں پہ جو ایگریگر دیمانڈ ہے وہ لانگرن ایگریگر دیمانڈ ہے یہاں پہ جو ایگریگر سپلائی ہے وہ لانگرن ایگریگر سپلائی ہے تو یہ پوائنٹ آف ٹائم کی سٹیڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگر ایگریگر سپلائی فردی لانگرن ہے اور اب اگر آپ کہتے ہو کہ اس اگرگیٹ سپلائی میں لانگرن میں کچھ چینج آئے گا یا ریڈ ڈاٹ اٹھ کر آگے کی طرف موو کرے گا یا پیچھے کی طرف موو کرے گا تب ہی کرے گا کہ جب وہ تین فیکٹرز میں چینج آئے جو کہ کیپٹل لیبر یا پھر ٹیکنیکل ایفیشنسی کی وجہ سے ریزلٹ میں سامنے آتا ہے سو چونکہ اب ہم یہاں پہ شورٹن کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ لانگرنگر ذکر بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر وہی آؤٹپوٹ انکم ہے لیکن یہاں پہ آؤٹپوٹ انکم جو ہے وہاں پہ ہمارا جو ایک کومبینیشن ہے وہ اگرگیٹ ڈیمانڈ اگرگیٹ سپلائی کا ہے یہاں پہ کوئی ایس سچ پرائیس فیکٹر انوال نہیں ہے بیکاوز ایک پرائیس فیکٹر بڑا امپورٹن فیکٹر ہے مارکٹ کا ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ انکم کے چینج ہونے سے یہاں پہ ہماری انویسمنٹ کے چینج ہونے سے یا سپوس سیونگ جو ہے وہ بھی آپ کی انکم کی بنیاد پر چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کہیں پر بھی انٹرس ریٹ کا یا پھر منی سپلائی کا کوئی ذکر نہیں دیکھا بیکاوز لانگرن میں بیکاوز میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ لانگرن اگرگیٹ ڈیمان اگرگیٹ سپلائی کا کانسپٹ ہے جبکہ لانگرن میں منی بیکمز نیوٹرل ایکوارڈن ٹو کینز لانگرن میں منی کی شاکس کا ایفیکٹ ایسیچ دیکھنے کو نہیں ملتا اور منی کی جہاں بات کرتے ہیں تو انڈریکلی وی آر ٹاکنگ اباؤڈ در انٹرس ریٹ اس ویل جب بھی انٹرس ریٹ کا چینج کا ذکر آئے گا اس کا ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ شارٹ رن میں پڑتا ہے سو لہٰذا اگر میں لانگرن اگریگٹ سپلائی کی بات کروں تو اویسی وہ پھر آپ کو ایک فکسٹ ہے یہاں پہ جسرا ورٹیکل لائن ہے یہی ورٹیکل لائن آپ یہاں پہ لے لو بیکوز اگر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اگینسٹ پرائیس تو پرائیس کے چینج ہونے پر لانگرن کی آوٹپٹ لیول پر کوئی خاص فارک نہیں پڑتا سو لانگرن اگریگٹ سپلائی لائن اس کو ہم لانگرن اگریگٹ سپلائی بھی کہتے اس کو بھی نے وائل سے شوک کیا تو وائل یہاں پر ایک ورٹیکل لائن ہے جو کہ اگریگٹ سپلائی کی لائن ہے which is not showing any kind of a change with the variation in price کیونکہ پرائیس کا چینج جو ہے وہ شارٹ رن میں تو آپ کی اگریگٹ سپلائی کو ایفیکٹ کر سکتا ہے بات لانگرن میں ایس ایفیکٹ نہیں کرتا یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے ایک ایک ایفیکٹ کرسکتا ہے ایک ایک ایفیکٹ کرسکتا ہے ایک 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 ایفیکٹ کرسکt küçے کہ ایک ایک اکریگٹ کارچ اس ایفیکٹ کرسکتا ہے اور پس لائن خود سپلائی جب کہ ہماری کانٹی معیلی quase وچے بخواب stand ان começائی جو ہمہ میں こعت کچھے میں سپلائی تتواری سپلائی tuleح پر استرکتا ہے سپلائی یلانگرین این näڈ الماضم گیٹ coule پلائی از ای سیڈ دیٹھا یہ کرو جو ہے اٹھا شوئنگ دی ریلیشنشپ بیٹوین دی لانگرن ان دی لانگرن بیٹوین دی پرائیس لیول ان دی قوانٹیٹی آف جی ڈی پی سپلائی جو کہ ہمیں ہاں پر ورٹیکل دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پرائیس کے چینج کے ساتھ آپ کی لانگرن میں ایگریگٹ سپلائی کا چینج نہیں آیا کرتا تو دیٹھا سوائیٹ نمبر فلیبر پر اس کو ورکر کہتے ہو سٹاک پر یا پر ٹکنالوجی پر ہاں اگر ان میں چینج آئے گا تب آپ کا لانگرن ایگریگٹ سپلائی چینج ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں پر ایکس ایکسز کے اگینسٹ وائی ایکسز میں آہ نہ تو آپ کا کیپٹل یہاں پر ہم شو کر رہے ہیں نہ یہاں پر لیبر شو کر رہے ہیں اور نہ ہی یہاں پر ہم ٹیکنیکل ایفینشنسی کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ یہاں پر میں جو وائی ایک جو کاؤنٹر ایکسز ہے اس پر صرف پرائیس ہے پرائیس کا ایفیکٹ آپ کو دکھائی نہیں دے گا so that's why it is vertical because پرائیس کے چینج ہونے سے لانگرن ایگریگٹ سپلائی آگئی یا پیشے کی طرف جو موو ہے وہ نہیں ہوتی اب چونکہ اب یہاں پر ادر فیکٹرز آگئے ہیں اس ایکسز کے علاوہ تو ہم بات کر چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس ایکسز پہ جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ آوٹر کوئی اگر چینج آئے اور اس کی وجہ سے کرو میں فرق آ جائے تو وہ کرو آپ کا شفٹ کر جاتا ہے موو نہیں کرتا تو یہ بات ہمیں معلوم ہیں تو لانگرن چینجز in the price line does not affect the real gdb because it does not affect the number of workers that the capital stock and technology یہ بات بھی یہاں پہ important ہے کہ بیچ پرائیس کے چینج ہونے سے یہ اگریگٹ سپلائی لین میں کیوں چینج نہیں آرہا because اگریگٹ سپلائی لین میں چینج جائے گا وہ number of workers number of capital stock اور technology کی وجہ سے ہے تو پرائیس فیکٹر میں ایسا کوئی ایک ایویدنس نہیں ہے کہ پرائیس کی چینج کی وجہ سے آپ کے number of workers short term میں کوئی چینج ہو جائیں یا long run میں چینج ہو جائیں یا کوئی چینج ہے یا technology میں کوئی چینج ہے because price factor جو ہے اس کا effect ہمیشہ یا price change کا جو شوق ہے اس کو effect ہمیشہ short term میں ہوتا ہے long run میں نہیں ہوا کرتا so that's why long run پر price کے change کا effect نہیں ہے آپ کا اگریگٹ سپلائی لائن جو ہے یہ اگریگٹ سپلائی کر جو ہے long run کا وہ آپ کا vertical ہے یہاں پہ میں ایک وہ بات بھی نوڈ کرنے کی ہے کہ level of real gdp جو ہے in the long run اس کو potential gdp پہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ assume کر رہے ہیں کہ یہ gdp وہ ہی ہے potential gdp جس پہ آپ کا اگریگٹ demand اگریگٹ سپلائی برابر ہے جس طرح یہاں پہ ہے red dot پہ دکھائی دے رہا ہے یہی اس کو آپ فرض کر لیجے کہ یہ یہی gdp ہے جہاں پر آپ کا یہ 300 income level ہے اور اس 300 income level پر آپ کا اگریگٹ سپلائی برابر ہے so there is no reason for the normal level of capacity of change and change just because of the price level has changed so that's why چونکہ equilibrium point ہے so this اس وجہ سے بھی آپ کا price level کا change تو وہ بھی آنا ذرا ایک طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے because جہاں پہ aggregate demand اگری سپلائی برابر ہے تو آپ price stable ہو جاتی ہے but اگر price کا change جاتا بھی ہے تو اس کا effect long run پہ نہیں پڑے گا اس کا effect ہمیشہ short term پڑتا ہے so یہ ساری reasons ہیں یہ ساری reasons ہیں جن کی وجہ سے aggregate supply long run کی جو ہے وہ vertical shape میں آتی ہے ہم تھوڑا سا ان factors کی بات بھی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے long run aggregate supply میں فرق آتا ہے جو میں بتا چکہ ہوں پہلی آپ کو کہ long run aggregate supply میں price کی وجہ سے change نہیں آتا price کے علاوہ جو factors ہیں like number of workers like آپ کی capital stock یا پھر technical efficiency اس کی وجہ سے اگر کچھ change آئے گا تو پھر aggregate supply میں change آئے گا اور وہ change جو ہے وہ پھر aggregate supply کے shift کی صورت میں آئے گا like that اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا long run aggregate supply right side پہ بھی shift ہو رہا ہے یا پھر left side بھی shift ہو رہا ہے جو بھی ہے یہ وہ وجوہات کی وجہ سے ہے جو price کے factor کے علاوہ ہے because یہاں پر آپ کا output level price کرے لگے ریلیشنشپ ہے تو چونکہ output or price کا ریلیشنشپ long run میں نہیں ہوتا so that's why long run aggregate supply curve میں اگر کوئی change آیا because of number of workers because because of number of capital stock یا پھر آپ کے پاس technical efficiency اس وجہ سے آپ کا long run aggregate supply shift کر جائے گا یا تو رائٹ کی طرف یا پھر left یہی بات ہم نے یہاں پر لکھ دی آپ کے لیے پھر آپ کے اقلی پوائنٹ یہ ہے کہ none of these elements are affected by the price level because کیا آپ کا price level جب change ہوگا تو اس سے آپ کے number of workers پر اس سے آپ کی technology پر اس سے آپ کی capital stock پر بھی فرق نہیں پڑتا so that's why آپ کا directly or indirectly price level کے change کا long run aggregate supply سے تعلق نہیں بنتا ہاں long run aggregate supply change ہو رہی ہے کس وجہ سے آپ کے number of workers technology یا capital stock change کی وجہ سے وہ change کیوں آ رہے ہیں وہ price کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں وہ کسی اور وجہ سے آ سکتے ہیں وہ آپ کی government policy ہو سکتی ہے وہ آپ کی fiscal policy ہو سکتی ہے وہ monetary policy ہو سکتی ہے وہ آپ کی international shocks ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پاس number of workers number of technology level of technology یا پھر capital stock میں چینے جا سکتا ہے اور اگر ان تینوں میں چینے جائے گا تو obviously آپ کا long run aggregate supply curve would react by the shift either on the right side or to the left side یہی بات ہم نے یہاں پہ لگ دی کہ so the long run aggregate supply curve does not depend upon the price level it is a vertical line the level of potential of full employment of GDP یاد رکھئے گا full employment level GDP وہی ہے جہاں پر aggregate demand aggregate supply تینیزے مارکٹ میں برابر ہے the only way of LRAS shift due to the changes by to the solo steady state یہ solo model کی ایک steady state situation ہے جو کم انشاءاللہ آگے جا کے اگلے session میں پڑھیں گے اور وہاں پہ وہ solo یہ کہتا ہے کہ state production changes with the change in capital stock labor and productivity یہ بات ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں آپ کے پاس اگرگرگرد سپلائی میں اگر کوئی change آئے گا تو according to solo یا تو آپ کے capital stock میں change کی وجہ سے ایک ایک یا پھر آپ کے ورکر کی تعداد میں change کی وجہ سے ایک اپھر آپ کی level of technology میں change کی وجہ سے ایک 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 ہے جس کو ہم نے لکھ لیا ہے long run aggregate supply for that particular unit of time اچھا اب equilibrium long run equilibrium کہاں پہ adjust ہوگا we know that اور ہمیں یہ بات پہلے سندازہ ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ aggregate demand اور aggregate supply کی equality پر ہی آپ کا long run equilibrium determined ہوگا a model that explains short term fluctuation in the real GDP and the price level this model will help us signalize the effect of the recessions, expansion, production, employment and price اب ہم جو model بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم long run equilibrium کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بھی کس طریقے سے وہاں پر آپ کے effects سامنے آتے ہیں shock effects سامنے آتے ہیں جس سے آپ کا recession بھی ہو سکتا ہے expansion بھی ہو سکتا ہے production کی employment میں بھی effect آتا ہے یا پہ price level کا بھی ایک issue ہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ long run equilibrium میں ہم یہ چیزوں کو determine کریں گے the long run equilibrium is determined where the aggregate demand is equal to long run and aggregate supply intersect each other this will also give us the long run inflation and long run capital yeah sorry long run output level mathematically this y must be equal to yl because ہم نے جب ہم demand side کی بات کر رہے ہیں تو ہاں پہ آپ کے پاس output level جو ہے وہ long run output level ہے جو کیا almost same ہوتا ہے aggregate supply میں جو بھی ہم نے بات کی وہ چیز جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس curve میں دیکھئے گا بھی آپ کے پاس ایکس ایکسس پر output level ہے y x پر price level دیا ہوا ہے اور یہ negative demand curve ہے جو پہ ہم last lecture میں بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے کہ why this is negative اور وہ aggregate demand curve obviously in factors کے ویے سے جس میں یہ دو شفٹرز ہیں اور ایک price factor ہے جس کے ویے سے آپ کا curve move کرتا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہماری پچھلی لیکچر میں ہو چکی اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں equilibrium level long run equilibrium level تو یہاں پر آپ کے پاس aggregate demand اور long run aggregate supply جس کو ہم نے yl کہا دولوں کا انٹرسیکٹ آئے گا یہ آپ کا long run aggregate output ہے اور یہ آپ کے پاس ہے long run change in the price اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم y vector کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے percentage change in the output تو یہ ہمارا growth rate ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا growth rate determined ہوگا اور یہاں پہ آپ کا percentage change in the price determined ہوگا جس کو ہم نے inflation کا نام دیا ہے تو آپ کا equilibrium level وہیں پر determined ہوگا جہاں پہ long run aggregate supply جس کو ہم نے yl کہا اور aggregate demand کا equality ہے اور اسی equality پر آپ کا long run economic growth equilibrium اور equilibrium level of inflation rate آپ کو یہاں پر determined ہو جاتا ہے اس بات کو ہم ایک example سے show کر لیتے ہیں recall that from example one اور وہاں سے آپ اگر آپ کو example one یاد ہو جہاں پہ ہم نے aggregate demand کو determine کیا تھا equal to 63 minus price کے ساتھ اور اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہوئے ہیں if you want to understand you can go to the previous lectures lecture number 4 کا جو part 1 اور part 2 ہیں اور پھر ہم نے کہا کہ suppose that the long run GDP growth is 60 60 یہ ہم نے assume کیا ہے جس طرح بھی ہم نے پیشے graph میں بات کی کہ let's say اگر آپ کا اوپر level 300 ہے یہاں پہ ہم نے 60 لے لیا ہے اور فرس کہنا اگر آپ کا aggregate demand یا aggregate demand جو کہ determine ہوتا ہے 63 minus price level اور aggregate long run supply کر وہ ہم نے یہاں پر assume کر لی ہے 60 تو اگر آپ کا aggregate demand factor demand جو side ہے وہ اس طرح define ہو رہی ہے long run aggregate supply آپ کا 60 پر define ہو رہا ہے تو اس اس information کو ہم aggregate demand equal to aggregate supply کی equation میں put up کر کے ہم price level کا change معلوم کر سکتے ہیں that is becoming 3 اس کا مطلب ہے کہ long run equilibrium کہاں پہ determine ہوا long run equilibrium وہیں پہ determine ہوا جہاں پہ آپ کا aggregate demand اور aggregate supply برابر ہوئی جو کہ level of 60 کا ہے اور اس سے onward جتنا بھی ہوگا وہ آپ کا اس سے onward جو آپ کا change ہے یا difference جو ہے وہ define کرے گا آپ کا price change اس کو ہم انفلیشن یا پھر deflation کہتے ہیں اس چیز کو ہم یہاں پہ اس طرح گراف کے ذریعے شو کر سکتے ہیں اور we can see that this is our aggregate demand which is being defined as 63 minus price change and this is our long run aggregate supply which is determined as 60 rupees اور اور دونوں کا equilibrium point یہاں پر ہے اور equilibrium point جہاں پہ determined ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کا جو growth level ہے output کا وہ 60 ہے اور یہاں پہ آپ کا جو price level ہے that is becoming as 3 اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے ذکر کریں گے short run aggregate supply کا short run aggregate supply کے جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو جو any supply when any stock any shock comes in and how it is settled in the long run یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھی آپ کا جب بھی کوئی change آئے گا price level میں تو price level میں change آنے کے بعد short aggregate supply جو ہے وہ short run میں react کرتی ہے اور اس کو ہم shock کہتے ہیں اور کوئی بھی اگر shock آتا ہے تو پھر اس کو وہ پھر آپ کی economy کو long run میں adjust کرتا ہے اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے short run aggregate supply curve is upward sloping demand کرو اگر آپ کو یاد ہو downward sloping تھا اب یہاں پہ short run aggregate supply curve جو وہ upward sloping ہے because over the short run as the price level increases the quantity of goods and services firms are willing to supply will increase as price of final goods and services rises price of input such as the wages and the price of the national resources also rise so یہ جو prices ہیں inputs یہ جرہ تھوڑا سو slowly بڑھتی ہیں لیکن ہمیں پہلے اس positive curve of supply کو سمجھنا ہے کہ why the supply curve is positive in the short run اس کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے graph میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ short run aggregate supply curve positive ہے اس کا مطلب ہے کہ price level کے بڑھانے کے ساتھ آپ کا output level یا جو growth level ہے وہ بھی آپ کا آگے بڑھے گا اور اس وجہ سے آپ کا shorter aggregate supply جو ہے وہ positive function ہے اور price level کے بڑھنے سے اگر output level بڑھتا ہے اسی طریقے سے price level کے کم ہونے سے output level کم ہوتا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر explain کیا ہے بھی شورٹن اگر supply is upward sloping because over the شورٹن as the price level increases the quantity of goods and services firms are willing to supply will increase is very simple as price of final goods and services rises اب مسئلہ یہ ہے کہ prices بڑھتی ہیں final goods and services کی تو وہ final goods services کے بڑھتی ہیں جب پرائیس of input جو ہیں وہ اس تیزی سے نہیں بڑھتی جس طرح بڑھنی چاہیے یہ جس طرح سے آپ goods and services کے prices بڑھتی ہیں اور اصل point جو ہے اس نکتے میں ہے کہ price level یہاں پر دو قسم کے میں پرائیس لیول ایک پرائیس لیول goods services final goods services اور دوسرا میں سکتے ہو اس میں آپ rent کی بات کر سکتے ہو تو یہ جو فیکٹر پرائیس یہ سلو چینج سامنے آتا جب آپ پرائیس لیول good services جو ہے وہ درہ تیزی سے آپ کا موف کر اور یہ ہی وجہ ہے کہ some firms and workers fail to accurately predict change in the price level اس ہی فرق کی ویسے ہم price level کو predict نہیں کر سکتے کہ بھی price level آگے جا کے change ہو گا یا نہیں ہو گا price love of goods and services جو ہیں وہ ایک طریقے سے different کہانی show کر رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنی wage کو اپنے rents کو اپنے interests کو اس حوالے سے چیک کریں جس میں ہم ہم یا تو غلطی کر جاتے نہیں یا error کا شکار ہو تھوڑا سمجھ کریں جب goods and services کی prices میں اضافہ ہوتا ہے تو profit level بھی rise ہو جاتا ہے اور جب profit level فرمز کا rise ہوتا ہے تو سمجھ دیجئے کہ they will willing to supply or sell more goods and services because وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ profit کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ آپ کا final goods and services کی prices بڑھ رہی ہیں جب دوسری طرف input prices میں چینج نہیں آرہا تو یہ وجہ ہوتی ہے ان کا profit جو بڑی تیزی شوٹ اپ کرتا ہے اس وجہ سے higher price level جو ہے higher profit کی طرف لیڈ کرتا ہے اور اس طریقے سے فرمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ good services دینے کی طریقے سے ایک امید پہ ہوتی ہیں یا plan کرتی ہیں so that's why آپ کا price level کے بڑھنے سے output level میں بڑھتا ہے تو یہ وجہ ہے آپ کے شوٹ اگر سپلائے کے پازیٹی ہونے کی اس طریقے سے جب price level گرتا ہے یا کم ہوتا ہے سم فرمز آر سلو ٹو ایڈجس دیر پائیس اس میں سے بہت ساری فرمز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پرائیس کو ایڈجس نہیں کر پاتی مارکٹ پائیس کے ساتھ ایڈجس سلو ٹو ریز ایڈس پائیس اگر فرض کریں کہ پائیس لیول بڑھ رہا ہے مارکٹ میں لیکن کچھ فرمز ایسی ہیں جو اپنی پرادکٹ کو بیکاوز اینی کائنڈ آف کانٹریکٹ بیکاوز اینی کام ہے تو وہ اپنی سیل کو بڑھا کر اپنے پروفٹ کو بڑھانے کوشش کرتی ہے بیکاوز ان کے پاس اتنا مارجن نہیں ہوتا کہ اپنی پرادکٹ پرائیس کو بڑھائیں تو وہ ان کے پاس یہ اپشن رہ جاتا ہے پر پرائیس لیول کے بڑھنے سے آپ اپنی پرائیس پر جو آپ مارکٹ پرائیس نہیں بڑھا رہے ہو تو اپنی سیل کو بڑھا کر اپنے پروفٹ کو بڑھانے کوشش کرتے ہو یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کے پرائیس لیول کے بڑھنے سے آپ کا آؤکپوٹ لیول بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے تو یہ بھی بھی کے پوزیٹیو شورٹن اگریگٹ سپلائی کے ہونے کی اب کچھ سوال یہاں پر یہ اٹھتے ہیں ایسی فرمز کیوں ہیں جو کہ مارکٹ میں گوڈز اور سرویس کی جو پرائیس بڑھ رہی ہیں اور آپ کی ایک فرم ہے وہ گوڈز اور سرویس کی پرائیس کے بڑھنے کے وجہ سے اپنی پرائیس اپنی جو پرائیس ہے اس کو وہ نہیں بڑھا پا رہی تو اس کی کچھ وجہ ہوں گی اس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور دوسری بات میں نہیں کی گوڈز اور سرویس کی پرائیس میں چینج تو آئے گا لیکن جو ویج لیول ہے جو آپ کا انٹرس لیول ہے جو رنٹ لیول ہے جو کی آپ کی پرائیس ہیں اس میں اس طریقے سے چینج نہیں آتا اب میں یہاں پر اپنی دونوں باتوں کو پھر سا پوائنٹ تو پوائنٹ پھر ایکسپیننگ کر دیتا ہوں فرض کیجئے تو یہ دو پوائنٹ ہیں جن کو میں دوبارہ اسپیننگ کر دیتا ہوں ایک پہری میں نے آپ کو بتا ہے کہ پرائیس لیول بڑھتا ہے تو پرائیس لیول بڑھ رہا ہے کس کا عام فائنل گوڈن سرویسز کا مارکٹ میں لیکن آپ کی کچھ فرمز اپنی پرائیس کو مارکٹ پرائیس کے بڑھنے کے ساتھ اپنی پرائیس پرائیس بڑھ گئی لیکن آپ کی جو فیکٹر پرائیس 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 جو ریوارڈ ریوارڈ اپنے آپ کو اتنی تیزیز تیزیز نہیں کر پاتا یہ دو وجوہ ہم نے سمجھ دی ہیں تو پہر میں دیکھ لیتنے کانٹرکٹ کی کی وجوہات انہوں نے تین نیش بتائی گئی چونکہ ہمارے ایک طریقے سے پرائیس میں مسئلہ ہے پرائیس 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 سمجھ پرائیس سب سے پہری بات کانٹرکٹ کی کانٹرکٹ سمجھ پرائیس پرائیس سٹکی اس کا مطلب ہے کہ رکھتے ہیں مطلب وہاں پہ اس کو چینج نہیں ہونے دیتے تو چونکہ اب آپ کے پرائیس ہو گئی اور پرائیس یا آپ کے فیکٹر پرائیس ہیں وہ چونکہ سٹکی ہیں سو اس وجہ سے وہ کوئی دیمانڈ اور سپلائی کو چینج کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں مسال کے طور پر فورڈ موٹر کمپنی ہے سپوز اس کا مینجر جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے تھری سال کا کانٹرک وی در لیبر یونین آپ کو اتنی پی کریں گے اگلے تین سال تک کے لیے اور سپوز فرض کریں کہ آپ کا کانٹرک سائن بھی ہو گیا اور دیمانڈ آپ کی بڑھ جانے سے پرائیس میں رائیز آیا پرائیس میں تورائیز آیا لیکن آپ نے اپنے لیبر کے ساتھ کانٹرک کیا ہوا ہے پروڈیس مور اس پروفیٹیبیل بیکاوز دیکن انکریز پرائیس اینڈ ویجز آر فکس بائی دی کانٹرک چونکہ آپ نی ویجز کے ساتھ تو آپ نی کانٹرک کیا ہوا ہے تو آپ پروڈیس تو بڑھ گئے لیکن آپ کی ویج لیول نہیں بڑھ سکا بیکاوز آپ کانٹرک کی ٹائم پر ہم مارکٹ کو پریڈک نہیں کر سکتے اس کو یوں سمجھ دیجئے کہ اگر آپ آج کہیں جا کے اپنی سرویس کو سیر آؤ کرتے ہو تو آپ تو آج کی مارکٹ کے حساب سے بات کرو گے آپ کو نہیں پتا کہ سال کے بعد یا چھ مہینے کے بعد مارکٹ کہاں رش کرے گی پرائیسز بڑھیں گی پرائیسز کم ہوں گی تو چونکہ ہم پریڈک کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو دوسری ریزن یہ ہے کہ فرمز آفن سلو ان اڈجس ویجز ہی کی بات کی جاتی سال میں ایک دفعہ اور ایس فرم ایڈجس ویج آنلی سلولی آرائز ان دا پریس لیول ویل ان کریز آف آر ہائر مور ورکر بیکاوز اب دیکھیں مستان کے طور پر آپ کی آپ کی مارکٹ میں گوڈ سرویسز کی پرائیس بڑھ گئی ہے جس کی ویسے آپ نے اپنی پرائیس بڑھ لی لیکن چونکہ ویج لیول ابھی نہیں بڑھ سکتا بکاوز وہ کانٹرک کی بنیاد پر ہے تو اس میں آپ کا پرائیس پروفیٹ لیول بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پروفیٹ بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ جتنا زیادہ سے زیادہ سیل کر کے اپنے پروفیٹ بڑھ سکتے ہیں یہی آپ کے لیے بہتر طریقہ ہوتا ہے تو اس وقت اس امانے میں آپ زیادہ ورکر بھی ہائر کر سکتے ہو جب جب ورکر ہائر کی جاتا ہے تو آپ جو 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 آؤٹپوٹ لیول ہے اس نے دیفنیٹ پہ سائن کر چکے ہو تو آپ ویج کو کم نہیں کر سکتے تو پرائس فال ہوئی ہے تو لہذا آپ کو آپ کی پروفیٹی بلیٹی کم ہوگی بیک آپ پروڈکٹ جو وہ کم پرائس پر بھی کر رہی ہے دوسری طرف آپ ویج بھی کم نہیں کر پا رہے ہو سو یہ وجوہات ہوتی ہیں آپ کی ویج لیول کی سٹکی ہونے کی تو یہاں پہ ہمارے پیس دو وجوہات سامنے آئی جس میں آپ دیکھ سکتے کہ شورٹن ایگری سپلائی کا پوزیٹیو ہے اور شورٹن ایگری سپلائی کا ریلیشنشپ شو کر رہا ہے آپ کا آوٹپٹ لیول اور آپ کی پرائیس کی لیول کا اور ایگری سپلائی سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے اور اگر پرائیس لیول کے بڑھنے سے آپ شورٹن اگری سپلائی بڑھ بڑھ رہی ہے تو آپ اس کا موف کر ہوگے یا پرائیس لیول کے کم ہونے سے آپ اگری سپلائی شورٹن کی کم ہو رہی تو آپ اس گر پر ڈاؤن مور موف کر ہوگے لیکن اگر کوئی ایسا چینج جا جائے جو اس پرائیس لیول کے علاوہ ہو جس صورت میں شورٹن اگری سپلائی کر بھی آپ کا رائٹ سائی یا پھر لیف سائی پر شفٹ کر سکتا ہے اب وہ شفٹ کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انکریز ان دی لیبر فورس یہ دیکھئے گا کہ میں ان تمام فیکٹرز کے ذکر کروں گا جو پرائیس لیول کے علاوہ ہیں پرائیس لیول کے علاوہ کون سے فیکٹر ہیں جو شورٹ سپلائی کو رائٹ سائی پر یا لیف سائی پر موو کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے آپ کی لیبر فورس کی اگر لیبر فورس گرو فرم سپلائی مور جواب کے پاس لیبر زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے آپ میں سے کوئی سوچیں گے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے بات کی تھی آپ کی سٹاک مارکٹ میں سٹاک کے بڑھنے سے لیبر کے بڑھنے سے شفٹ کر جاتی ہے شفٹ کر رہی ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا بھلے لانگ رن اگریگٹ سپلائی کرو یا شورٹ اگریگٹ سپلائی کرو دونوں کے شفٹ ہونے کی ریزن ایک ہیں دونوں کے شفٹ ہونے کی ریزن کیا ہیں چینج ان لیبر فورس چینج ان چینج ان تیکنکل ایفیشنسی اصل ایشو یہ ہے کہ شورٹ اگریگٹ سپلائی کا شفٹ ہونا کیا یہ اپنے آپ کو لانگ رن میں ایڈجسٹ کر سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلے چیزیں ہم یہ پہ لے دیتے ٹیکنال لازی چینج اگر آپ کا جو کسی بھی پروڈکشن کی ہوتی ہے جو کیپیل لیبر کے بڑھنے سے بڑھ پروڈیوز مور ایڈ ایوری پرائیس لیول این ایگرگیٹ سپلائی شیف تو دی رائٹ سائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل چینج آنے کے بعد جب آپ کا ٹوٹل کاسٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ چونکہ آپ کا لیبر اور کیپیٹل تو اتنا ہی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے آپ زیادہ پروڈیوز کرنے لگتے پرائیس لیول اتنا ہی ہے لیکن آپ پروڈکشن آپ کی پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے آپ کی طرف شفٹ جاتی ہے اور اگر اگر اس پوائنٹ کو دیکھ لیں تو وہاں فرض کریں جو کہ نہیں ہوتا زیادہ فرض کرنے کہ ٹیکنیکل ڈیفیشنسی آ جاتی ہے آپ کی آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور پرائیس لیول وہی رہے گا لیکن آپ کا آؤٹپوٹ لیول جو پھر پہلے جتنا نہیں رہے گا اور آپ لانگ رن اگریگر سپلائی جو لانگ رن اگریگر سپلائی جو لیف سائٹ پر اس کی طرف شفٹ کر جائے گا اس کا مطلب آپ کا آؤٹپوٹ لیول کم ہو جائے گا آپ کی ایکسپیکٹی چینج پرائیس فیوچر پرائیس لیول کو بھی دیکھا جاتا ہے اگر فرض مٹیریل اتنا پرائیس رکھنی چاہیں گی کیس انکریج رائز اف پرائیس لیول پر اپنی پرافیس کو بڑھا سکتے تو اس صورت میں بھی آپ کا پرسیسٹنٹ پریزنٹ جو پرائیس لیول ریمائن سیم رہتا ہے اور آپ کا آؤٹپوٹ لیول بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے بھی آپ لانگ رن اگریگر سپلائی کا رائٹ سائیڈ شفت کر جاتا ہے اسی طرح سے ایجسٹمنٹ اف ورکرز ان فرمز تو ایررز ان پاس ایکسپیکٹیشن ابو پرائیس لیول بیکاوز ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ بھی آپ پرائیس لیول کو ایجسٹ ایکوریٹ نہیں کر سکتے یو کن نوٹ سی کہ آنے والے وقت پرائیس لیول بڑھنا یا کم ہونا ہے لیکن چونکہ آپ کی پرائیس لیول کے چینج ہونے کے بعد آپ کی جو ورکرز ہیں فرمز ہیں ان کو یقینا کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے پردیکشن میں تو اس کو بھی ایجسٹ کیا جاتا ہے اس کی ایجسٹ منٹ کی وی سی بھی لانگ رن ایگری سپلائی جو ہے وہ رائٹ سائی یا پھر لیف سائی شیفٹ ہو سکتا ہے مثلا کے طور پر یہاں پہ ایک 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 پرائیس لیول تران اوٹ ایک ایک پرائیس لیول کے بڑھنے کو کیا لیکن پرائیس لیول کا بڑھنا اس سے کہیں زیادہ ہوا اس سیچویشن میں جو لیبر یونیز جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ کی فارم سے نیگوشیئٹ کرتی ہیں کہ اپنے ویج لیول کے کانٹر کو رینیو کیا جائے سو نیو کانٹر رینیویشن کی وجہ سے آپ کے کاسٹ ہوتی ہے اور آپ کی آوٹ پوٹ لیول وہ ہی رہتا ہے اور آپ کا جو پرائیس لیول ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے اس حساب سے بھی آپ کا ایک طریقے سے اگریگر سپلائی کا شورٹ رن میں شفٹ ہو سکتا ہے ایسا بھی سکتا ہے کہ جو نیچ رسورس ہیں اور بہت امپورٹل نیچ رسورس ہیں ان میں بھی کوئی انیسپیکٹی چینج آجائے کاسٹ بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے اور اس کاسٹ کے بڑھنے کے ویجے سے آپ کا آوٹ پوٹ لیول پھر رائٹ سائیٹ پر یا پھر لیف سائٹ پر بھی شفٹ کر سکتا ہے اس کی اگر آل پرائز جو ہیں اگر وہ آن ایکسپیکٹی رائز ہو جائیں تو فرم ویل فیس رائز کاسٹ اور پھر آخر میں ایکسپلائی شاک ایکسپیکٹی ایون دار کاز اگریگر سپلائی شاکٹ کر شفٹ رائٹ سائیٹ پر بھی ہو سکتا ہے وہ لیف سائیٹ پر ہو سکتا ہے کیونکہ شاک ایفیکٹ ضروری نہیں کہ میشہ آپ کو شاک ایفیکٹ نیگیٹیو ایفیکٹ کرے آپ شاک کوئی بھی ہوگا آپ کو نیگیٹیو ایفیکٹ بھی دے سکتا ہے اگر پوزیٹ ایفیکٹ دے گا تو سپلائی رائٹ سائیٹ پر شفٹ ہو جائے گا کوئی بھی ایفن اگر آپ کو نیگیٹیو شاک دے گا تو آپ سپلائی شاک 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 اسلام علیکم جی ابھی تک ہم نے اگری کے ڈیمانڈ فنکشن کا جو ایک سلسلہ تھا اس کے جو موور شفٹ کو مطالق بات کر لی اب ہم اگری سپلائی کی بات کر دیتے ہیں اور جب ہم اگری سپلائی کی ذکر کرتے ہیں تو اگری سپلائی کی ذکر کرتے ہیں تو اگری اگری سپلائی جس گروت کا نام دے رہے ہیں اویسی وہ بڑا امپورٹن تھا اگری دیماند اگری کنٹ اگری 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 سپلائی دونوں سیم فورس ہم مارکٹ کی اور دونوں اک ساتھ آپ کرتے ہیں دی مارکٹ اگری نیکس 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 جب اگری سپلائی کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر لانگ رن اور شورٹ رن دو دیفرن قسم کے بھی سامنے آتے جب کہ ہم نے اگری گر ڈیماند میں کوئی شورٹ رن لانگ رن کا ذکر نہیں کیا بکوز مہا پر ایسی کوئی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے مہا پر ہمارا سارا ایک سسلہ شورٹ رن پہ چلتا ہے اور جو اگری گرگی رن رن سپلائی کر ونیش شورٹ رن کر ونیش لانگ رن کر اور دن کوانٹیٹی تھیری اف منی گئی ہم پہ ذکر ہوگا اور کوانٹیٹی تھیری اف منی ہم یہاں پہ اس لیے انکلوڈ کریں گے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے جب کنیزین مارکٹ کا ذکر کیا تھا وہاں پہ ہم نے کسی قسم کی منی انکلوڈن اور انٹرسٹریٹ کا ذکر ہم نے نہیں کیا منی انکلوڈن اور انٹرسٹریٹ کی جو ویرییشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اندھی اگریگٹ سپلائی ڈیٹیمیلیشن اور اس کے بعد ہم اگریگٹ ڈیماند اگریگٹ سپلائی اور اگریگٹ سپلائی جو ہے وہ مل کر ایک موڈل کی صورت میں اکانومی کو کس طریقے سے ڈیٹیمین کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لانگ رن اگریگٹ سپلائی سے بیکوز میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگریگٹ سپلائی کے دو طرح کے فیزز دیل کرتے ہیں ایک لانگ رن اگریگٹ سپلائی اور ایک شورٹ اگریگٹ سپلائی پہلے ہم لانگ رن اگریگٹ سپلائی کی بات کر لیتے ہیں اور لانگ رن اگریگٹ سپلائی میں ہم تھوڑی سی ہی سولو موڈل کی بیکوز سولو موڈل جو ہے وہ بڑی بڑی کمپریہنسی ورک ہے سولو کا اور وہ بتاتے ہیں کہ بھی ایک لانگ رن اگریگٹ سپلائی جو ہے ان دو لانگ رن اگریگٹ سپلائی جو کس طریقے سے دیٹیمند کرتی وہ کون سے فیکٹر سپلائی کو لے کر چلتے ہیں اور جم سولو موڈل کو تھوڑا سا اور مزید ایک ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے جو پروڈکشن کا جو گروت ہے پروڈکشن کا جو اگر بڑھنے کا سسلہ ہے آپ کے تین فیکٹر پر بہت سارے فیکٹر سوڑتے لیکن فیکٹر کی بات کرتے ہیں جس کو اگر آپ کی لانگ رن اگری سپلائی میں کوئی فرق آئے گا تو اگر آتا ہے تو پھر سپلائی ہوتی ہے تو اب وہ کی جو ہے وہ لیبر کے لئے استعمال ہوا ہے اور آپ کی جو اے جو وہ پروڈکٹیوٹی ہے ٹیکنیکل ایفیشنسی ہے آپ کی وہ آپ جو ورٹیکل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایکس ایکس پر جو آوٹپٹ لیول ہے وہ ادھر وائے ایکس کے جو پرائس لیول ہے اس کے چینج ہونے سے اس آوٹپٹ لیول پر کوئی فرق نہیں پاڑ اس کی مین تیم اور ریزن میں تھوڑا سا کمپر کر لیتے ہیں اپنی اس کرو کے ساتھ ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انکم کے بڑھنے سے آپ کیا جو ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں میں نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کو فانکشن لیا انکم کا اور ہم نے یہ دیکھا کہ کنزمشن کے چینج ہونے سے ایگریگیٹ سپلائی کی کوائلیٹ پر بنتا ہے یہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کا ذکر ہے یہ لانگ رن میں ہو رہا ہے یہاں پہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ سپلائی ہوں لانگ رن اگریگیٹ سپلائی ہے تو یہ پوائنٹ آف ٹائم کی سٹڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپوس فرس کریں کہ یہ 300 ہے اور اب اگر آپ کہتے ہو کہ اگریگیٹ سپلائی میں لانگ رن میں چینج آئے گا یا پیشے کی طرف موو کرے گا سامنے آتا ہے سو چونکہ ہم یہاں پہ شورٹ رن کا ذکر کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ لانگ رن کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ہی آؤٹ پٹ انکم ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ بھی آپ کی بنیاد پر چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم میں کہیں پر بھی انٹرس ریٹ کا یا پھر منی سپلائی کا کوئی ذکر نہیں دیکھا بکوز لانگ رن میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ لانگ رن اگریگرگیٹ سپلائی کا کانسپٹ ہے جب لانگ رن میں منی بکمز نیوٹرل اکوارڈن ٹوکینز لانگ رن میں منی کی شاکس کا ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا اور منی کی جہاں بات کرتے تو جب بھی انٹرس ریٹ کا چینج کا ذکر آئے گا اس کا ایک ایمپیکٹ جو شورٹ رن میں پڑھتا ہے لہذا اگر میں لانگ رن اگریگٹ سپلائی کی بات کروں تو پھر آپ کو ایک فکس ہے یہاں پہ جیسرہ ورٹیکل لائن ہے یہی ورٹیکل لائن آپ پہ لے لیلو بکوز اگر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اگینسٹ پرائیس تو پرائیس کے چینج ہونے پر لانگ رن کی آوٹ لیول پر خاص فارک نہیں پڑتا سو دیٹس ورٹیکل اگریگٹ سپلائی لائن اس کو لانگ رن اگریگٹ سپلائی بھی کہتے اس کو بھائی ایل سے شوک کی تو وائی ایل یہاں پر ایک ورٹیکل لائن ہے جو کہ اگریگٹ سپلائی کی لائن ہے پرائیس کیونکہ پرائیس کا چینج جو ہے وہ شورٹ ترم تو آپ کی اگریگٹ سپلائی کو ایفیٹ کر سکتا ہے بات لانگ رن میں ایس ایفیٹ نہیں کرتا یہی بات ہم نے یہاں پر لکھی ہے کہ ایفی 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 چینج پرائیس لائن پرائیس لیول ایفی جبکہ ہمارے قانٹی ایف گوڑ سرویس ہین جبکہ ہمارے ایفی ایفی ری دیفرین in شورٹ رن رن لن ایفی ایف ایفی رن رن ایفی ایفی آیا رن آیا ایفی شوی ری شوی رن long run in the long run between the price level and the quantity of GDP supplied جو کہ ہمیں یہاں پر vertical دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ price کے change کے ساتھ آپ کی long run میں aggregate supply کا change نہیں آیا کرتا تو that's why it is vertical اور in the long run جب ہم long run کی بات کرتے ہیں تو آپ کا تو real GDP جو ہے وہ determine کس سے کرتی ہو بتا چکو ہے according to solo وہ آپ کی کرتی ہے ورکر اپنا number of labor پر اس کو ورکر کہتے ہو capital stock پر یا پر technology پر ہاں اگر ان میں change آئے گا تب آپ کا long run aggregate supply change ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں پر x axis کے against y axis میں نہ تو آپ کا capital یہاں پر ہم show کر رہے ہیں نہ یہاں پر labor show کر رہے ہیں اور نہیں یہاں پر ہم technical efficiency کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ یہاں پر میں جو counter axis ہے اس پر صرف price ہے price کا effect آپ کو دکھائی نہیں دے گا so that's why it is vertical because price کے change ہونے سے long run aggregate supply آگئی ہے پیشے کی طرف جو move ہے وہ نہیں ہوتی اب چونکہ اب یہاں پر other factors آگئے ہیں اس axis کے علاوہ تو ہم بات کر چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس axis پہ جو ایک indicator ہوتا ہے اس کے علاوہ outer کوئی اگر change آئے اور اس کی وجہ سے curve میں فرق آ جائے تو وہ curve آپ کا shift کر جاتا ہے move نہیں کرتا تو یہ بات ہمیں معلوم ہیں تو long run changes in the price line does not affect the real GDP because it does not affect the number of workers that the capital stock and technology یہ بات بھی یہاں پر important ہے کہ بیچ price کے change ہونے سے یہ اگریگر سپلائی لین میں کیوں چینج نہیں آ رہا بیکاوز اگریگر سپلائی لین میں جو چینج جائے گا وہ number of workers number of capital stock اور technology کی وجہ سے ہے تو price factor میں ایسا کوئی ایک evidence نہیں ہے کہ price کی change کی وجہ سے آپ کے number of workers short term میں کوئی change ہو جائے یا long run میں change ہو جائے یا کچھ میں کوئی change آئے یا technology میں کوئی change ہے because price factor جو ہے اس کا effect ہمیشہ یا price change کا جو شوق ہے اس کو effect ہمیشہ short term میں ہوتا ہے long run میں نہیں ہوا کرتا so that's why long run پر price کے change کا effect نہیں ہے آپ کا aggregate supply line جو ہے یہ aggregate supply کر جو ہے long run کا وہ آپ کا vertical ہے یہاں پہ میں ایک وہ بات بھی note کرنے کی ہے کہ level of real GDP جو ہے in the long run اس کو potential GDP بھی کہتے ہیں ہم یہاں پہ assume کر رہے ہیں کہ یہ GDP وہی ہے potential GDP جس پہ آپ کا aggregate demand aggregate supply برابر ہے جس طرح یہاں پہ ہے red dot پہ دکھائی دے رہا ہے یہی اس کو آپ فرض کر لیجے کہ یہ یہی GDP ہے جہاں پر آپ کا یہ 300 income level ہے اور اس 300 income level پر آپ کا aggregate some demand aggregate supply برابر ہے so there is no reason for the normal level of capacity of change in change just because of the price level has changed so that's why چونکہ equilibrium point ہے so this is وجہ سے بھی آپ کا price level کا change ایک تو وہ بھی آنا ذرا ایک طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے because جہاں پہ aggregate demand اگر سپلائی برابر ہے تو آپ price stable ہو جاتی ہے but اگر price کا change آتا بھی ہے تو اس کا effect long run پہ نہیں پڑے گا اس کا effect ہمیشہ short term پڑتا ہے so یہ ساری reasons ہیں یہ ساری reasons ہیں جن کی ویسے aggregate supply long run کی جو ہے وہ vertical shape میں آتی ہے اہم تھوڑا سا ان factors کی بات بھی کر لیتے ہیں اس کی ویسے long run aggregate supply میں فرق آتا ہے جو میں بتا چکا ہوں پہلی آپ کو کہ long run aggregate supply میں price کی وجہ سے change نہیں آتا price کے علاوہ جو factors ہیں like number of workers like آپ کی capital stock یا پھر technical efficiency اس کی وجہ سے اگر کوئی change آئے گا تو پھر aggregate supply میں change آئے گا اور وہ change جو ہے وہ پھر aggregate supply کے shift کی صورت میں آئے گا like that اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا long run aggregate supply right side پہ بھی shift ہو رہا ہے یا پھر left side بھی shift ہو رہا ہے جو بھی ہے یہ وہ وجوہات کی وجہ سے ہے جو price کے factor کے علاوہ ہے because یہاں پر آپ کا output level of price کا relationship ہے تو چونکہ output or price کا relationship long run میں نہیں ہوتا so that's why long run aggregate supply curve میں اگر کوئی change آیا because of number of workers because because of number of capital stock یا پھر آپ کے پاس technical efficiency تو اس وجہ سے آپ کا long run aggregate supply shift کر جائے گا یا تو right کی طرف یا پھر left یہی بات ہم نے ہاں پر لکھ دی آپ کے لیے پھر آپ کے اقلاق point یہ ہے کہ none of these elements are affected by the price level because کہ آپ کا price level جب change ہوگا تو اس سے آپ کے number of workers پر اس سے آپ کی technology پر اس سے آپ کی capital stock پر بھی فرق نہیں پڑتا so that's why آپ کا directly or indirectly price level کے change کا long run aggregate supply سے تعلق نہیں بنتا ہاں long run aggregate supply change ہو رہی ہے کس وجہ سے آپ کے number of workers technology یا capital stock کا change کی وجہ سے وہ change کیوں ہم آ رہے ہیں وہ price کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں وہ کسی اور وجہ سے آ سکتے ہیں وہ آپ کی government کے policy ہو سکتی ہے وہ آپ کی fiscal policy ہو سکتی ہے وہ monetary policy ہو سکتی ہے وہ آپ کے international shocks ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پاس number of workers number of technology level of technology یا پھر capital stock مچھیں جا سکتا ہے اور اگر ان تینوں میں مچھیں جائے گا تو obviously آپ کا long run aggregate supply curve would react by the shift either on the right side or to the left side یہی بات ہم نے ہاں پہ لکھ دی کہ so the long run aggregate supply curve does not depend upon the price level it is a vertical line the level of potential of full employment of gdp یاد رکھئے گا full employment level gdp وہی ہے جہاں پر aggregate demand aggregate supply کنیزیں مارکٹ میں برابر ہے the only way of lras shift due to the changes by to the solo steady state یہ solo model کی ایک steady state situation ہے جو کو انشاءاللہ آگے جا کے اگلے session میں پڑھیں گے اور وہاں پہ وہ solo یہ کہتا ہے کہ state production changes with the change in the capital stock labor and productivity یہ بات ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس aggregate supply میں اگر کوئی change آئے گا تو according to solo یا تو آپ کے capital stock میں change کی وجہ سے یا پھر آپ کی workers کی تعداد میں change کی وجہ سے یا پھر آپ کی level of technology میں change کی وجہ سے so ان کی وجہ سے آپ کے پاس long run aggregate supply میں فرق آتا ہے لیکن چونکہ یہاں پر access پر price level لکھا ہوا ہے تو وہ فرق یا وہ change ہے وہ آپ کو shift کی صورت میں یہاں پر دکھائی دے گا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ aggregate demand on aggregate supply کی جو equality تھی یہ وہ point ہے جس کو ہم نے لکھ لیا ہے long run aggregate supply for that particular unit of time اچھا اب equilibrium long run equilibrium کہاں پہ adjust ہوگا we know that اور ہمیں یہ بات پہلے سے اندازہ ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ aggregate demand or aggregate supply کی equality پر ہی آپ کا long run equilibrium determined ہوگا a model that explains short term fluctuation in the real GDP and the price level this model will help us analyze the effect of the recessions expansion production employment and price اب ہم جو model بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم long run equilibrium کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بھی کس طریقے سے وہاں پر آپ کی effects سامنے آتے ہیں شاک effects سامنے آتے ہیں جس سے آپ کا recession بھی ہو سکتا ہے expansion بھی ہو سکتا ہے production کی employment میں بھی effect آتا ہے یا پھر price level کا بھی ایک issue ہاں پہ ہوتا ہے ہاں یہاں پہ long run equilibrium میں ہم یہ چیزوں کو determine کریں گے the long run equilibrium is determined where the aggregate demand is equal to long run aggregate supply intersect each other this will also give us the long run inflation and long run capital یا sorry long run output level mathematically this y must be equal to yl because ہم نے جب ہم demand side کی بات کر رہے ہیں تو ہاں پہ آپ کے پاس output level جو ہے وہ long run output level ہے جو کیا almost same ہوتا ہے aggregate supply میں جو بھی ہم نے بات کی وہ چیز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس curve میں دیکھ گا کہ پھر آپ کے پاس x axis per output level ہے y axis per price level دیا ہوا ہے اور یہ negative demand curve ہے جو پہ ہم last lecture میں بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے کہ why this is negative اور وہ aggregate demand curve obviously in factors کے ویسے جس میں دو شفٹرز ہیں اور ایک پرائس فیکٹر ہے جس کے ویسے آپ کا curve move کرتا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہماری پچھلی lecture میں ہو چکی اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں equilibrium level long run equilibrium level تو یہاں پر آپ کے پاس aggregate demand اور long run aggregate supply جس کو ہم نے yl کہا دولوں کا intersect آئے گا تو یہ آپ کا long run aggregate output ہے اور یہ آپ کے پاس ہے long run change in the price اور ہمیں یہ بھی factor کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے percentage change in the output تو یہ ہمارا growth rate ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا growth rate determined ہوگا اور یہاں پہ آپ کا percentage change in the price determined ہوگا جس کو ہم نے inflation کا نام دیا ہے تو آپ کا equilibrium level وہیں پر determined ہوگا جہاں پہ long run aggregate supply جس کو ہم نے yl کہا اور aggregate demand کا equality ہے اور اسی equality پر آپ کا long run economic growth equilibrium اور equilibrium level of inflation rate آپ کو یہاں پر determined ہو جاتا ہے اس بات کو ایک example سے show کر لیتے ہیں recall that from example 1 وہاں سے آپ اگر آپ کو example 1 یاد ہو جہاں پہ ہم نے aggregate demand کو determined کیا تھا equal to 63 minus price کے ساتھ اور اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہوئے ہیں if you want to understand you can go to the previous lectures lecture number اور four کا جو part one and part two ہیں اور پھر ہم نے کہا کہ suppose that the long run GDP growth is 60 یہ ہم نے assume کیا ہے جس طرح بھی ہم نے پیشے graph میں بات کی کہ let's say اگر آپ کا اوپر level 300 ہے یہاں پہ ہم نے 60 لے لیا ہے اور فرس کہنا اگر آپ کا aggregate demand یا جو کہ determined ہوتا ہے 63 minus price level اور aggregate long run supply کر وہ ہم نے یہاں پر assume کر لیا ہے 60 تو اگر آپ کا aggregate demand factor demand جو side ہے وہ اس طرح define ہو رہی ہے اور long run aggregate supply آپ کا 60 پر define ہو رہا ہے تو اس اس information کو ہم aggregate demand equal to aggregate supply کی equation میں put up کر کے ہم price level کا change معلوم کر سکتے ہیں that is becoming 3 اس کا مطلب ہے کہ long run equilibrium کہاں پہ determined ہوا long run ایک رنڈ وہی پر determine ہوا جہاں پہ آپ کا aggregate demand اور aggregate supply برابر ہوئی جو کہ level of 60 کا ہے اور اس سے onward جتنا بھی ہوگا وہ آپ کا اس سے onward جو آپ کا change ہے یا difference جو ہے وہ define کرے گا آپ کا price change اس کو ہم inflation یا پھر deflation کہتے ہیں اس جس کو ہم یہاں پہ اس طرح گراف کے ذریعے شو کر سکتے ہیں اور we can see that this is our aggregate demand which is being defined as 63 minus price change and this is our long run aggregate supply which is determined as 60 rupees اور اور دونوں کا equilibrium point یہاں پر ہے اور equilibrium point جہاں پہ determined ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کا جو growth level ہے output کا وہ 60 ہے اور یہاں پر آپ کا جو price level ہے that is becoming as 3 اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے ذکر کریں گے شورٹن aggregate supply کا شورٹن aggregate supply کے جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو جو اینی این سپلائی وین اینی سٹاک یعنی شوک کمز ان ان ہاو ایٹ اس سیٹل ان دن لانگ رن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھی آپ کا جب بھی کوئی چینج آئے گا پرائس لیول میں تو پرائس لیول میں چینج آنے کے بعد شورٹ ایگریگٹ سپلائی جو ہے وہ شورٹ ٹرن میں آ آ آ آ ریاکٹ کرتی ہے اور اس کو ہم شوک کہتے ہیں اور کوئی بھی اگر شوک آتا ہے تو پھر اس کو وہ پھر آپ کی کرتی ہاؤ یہ ہی رہا ہے کہ ان اس کو چیز کو ہم نیا سمجھ pumی ہے سوٹ این اگریگٹ سپلائی کرو کیا موٹنوں کوئی سپلائی کرو ہےAbی Lynn of goods and services firms are willing to supply will increase as price of final goods and services rises price of input such as the wages and the price of the natural resources also rise so یہ جو prices inputs کی یہ جارہ تھوڑا سوڑی بڑھتی ہیں لیکن ہمیں پہلے اس positive curve of supply کو سمجھنا ہے کہ why the supply curve is positive in the short run اس کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے graph میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ shorten aggregate supply کا وہ positive ہے اس کا مطلب ہے کہ price level کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کا output level یا جو growth level ہے وہ بھی آپ کا آگے بڑھے گا اور اس وجہ سے آپ کا shorter aggregate supply کا وہ positive function ہے اور price level کے بڑھنے سے اگر output level بڑھتا ہے اسی طریقے سے price level کے کام ہونے سے output level کام ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ہاں پہ explain کیا ہے کہ we shorten aggregate supply is upward sloping because over the short run as the price level increases the quantity of goods and services firms are willing to supply will increase is very simple as price of final goods and services rises مسئلہ یہ ہے کہ جب prices بڑھتی ہیں final goods and services کی تو وہ final goods and services کی بڑھتی ہیں جبکہ prices of input جو ہیں وہ اس تیزی سے نہیں بڑھتی ہیں جس طرح بڑھنی چاہیے یہ جس طریقے سے آپ کی good and services کی prices بڑھتی ہیں اور اصل point جو ہے یا اس کو اصل سمجھنے کا جو point ہے وہ اسی نکتے میں ہے کہ price level یہاں پر دو قسم کے میں price level کا ذکر کر رہا ہوں ایک price level good and services final goods and services اور دوسرا میں بات کر رہا ہوں آپ کی factor کی جو prices ہے جس طرح اس میں آپ labor کی wage کی بات کر سکتے ہو آپ bank interest کی بات کر سکتے ہو اس میں آپ rents کی بات کر سکتے ہو تو یہ یہ جو factor pricing ہے یہ تھوڑا سلو چینج ہوتا ہے اس کا ایک سلو چینج سامنے آتا ہے جبکہ آپ کے price level of good and services جو ہے وہ ذرا تیزی سے آپ کا move کر اور یہی وجہ ہے کہ some firms and workers fail to accurately predict change in the price level اسی فرق کی وجہ سے ہم price level کو predict نہیں کر سکتے کہ بھی price level آگے جا کے change ہوگا یا نہیں ہوگا because price level of goods and services جو ہیں وہ ایک طریقے سے different کہانی show کر رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنی wage کو یا اپنے rents کو اور اپنے interests کو اس حوالے سے چیک کرنے کوشش کرتی جس میں ہم امیشہ جو ہے ہم یا تو غلطی کر جاتے ہیں یا ایرر کا شکار ہوتی تھوڑا سکر سمجھنے کی کوشش کریں جب goods and services کی final goods and services کی prices میں اضافہ ہوتا ہے تو definitely profit level بھی رائز ہو جاتا ہے فرمز کا اور جب profit level فرمز کا رائز ہوتا ہے تو ویڈیو سمجھ دیجئے کہ they will willing to supply or sell more goods and services because وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ profit کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ آپ کا final goods and services کی prices بڑھ رہی ہیں جبکہ دوسری طرف input prices میں چینج نہیں آرہا تو یہ وجہ ہوتی ہے ان کا profit جو ہے وہ بڑے تیزی شوٹ اپ کرتا ہے اس وجہ سے higher price level جو ہے وہ higher profit کی طرف لیڈ کرتا ہے اور اس طریقے سے فرمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ good services دینے کی طریقے سے ایک امید پہ ہوتی ہیں یا پلان کرتی ہیں so that's why آپ کا price level کے بڑھنے سے output level جو ہے شوٹن میں بڑھتا ہے تو یہ وجہ ہے آپ کے شوٹن اگر سپلائی کے positive ہونے کی اس طریقے سے جو price level گرتا ہے یا کم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے some firms are slow to adjust their prices اس میں سے بہت ساری firms ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی prices کو adjust نہیں کر پاتی ہیں market price کے ساتھ a firm that is slow to raise its price when the price level is increasing اگر فرض کریں کہ price level بڑھ رہا ہے market میں لیکن کچھ فرمز ایسی ہیں جو اپنی product کو بیکاوز اف اینی کائنڈ اف کانٹریکٹ بیکاوز اف اینی کائنڈ اف 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 ایگری منٹ آپ اپنی product کی prices کو اس طریقے سے چینج نہیں کر سکتی جیسے market behave کر رہی ہے تو اس میں آپ کی جو فرم ہے تو وہ اپنی sale کو بڑھانے بڑھا کر اپنے پرانی پرائس پر ہے جو آپ market پرائس نہیں بڑھا رہے ہو تو اپنی sale کو بڑھا کر اپنے profits کو بڑھانے کوشش کرتے ہو یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کے پرائس لیول کے بڑھنے سے آپ کا output لیول بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے تو یہ وجہ بھی آپ کے پوزیٹیو شورٹن اگریگٹ سپلائی کے ہونے کی آپ کچھ سوال یہاں پر یہ اٹھتے ہیں کہ ایسی فرمز کیوں ہیں جو کہ مارکٹ میں جو پرائس بڑھ رہی ہیں اور آپ کی ایک فرم ہے وہ پرائس کے بڑھنے کے وجہ سے اپنی پرائس اپنی جو پرادکٹ ہے اس کو وہ نہیں بڑھا پا رہی تو اس کی کچھ وجہ ہوں گی اس کو بھی ہمیں سمجھ ضروری ہے اور دوسری بات میں نہیں کی کہ گوڈز اور سرویسز کی پرائس میں چینج تو آئے گا لیکن جو ویج لیول ہے جو آپ کا انٹرس لیول ہے جو رنٹ لیول ہے جو کی آپ کے فیکٹر کی پرائس ہیں اس میں اس طریقے سے چینج نہیں آتا اب میں یہاں پر اپنی دونوں باتوں کو پھر ایکس پر دیتا ہوں فرض کیجئے تو یہ دو پوائنٹ ہیں جن کو میں دوبارہ سا ایک پہری میں نے آپ کو بتا ہے کہ پرائس لیول بڑھتا ہے تو پرائس لیول بڑھ رہا ہے کس کا عام فائنل گوڑن سرویس کا مارکٹ میں لیکن آپ کی کچھ فرمز اپنی پرائیس پرائیس کے بڑھنے کے ساتھ اپنی پرائیس کو ایڈجس نہیں کر پاتی وجہ کیا ہے دوسری وجہ میں بتائی پرائیس لیول بڑھ رہا ہے گوڑن سرویس کا تو ایسے میں آپ کی گوڑن سرویس کی تو پرائیس بڑھ گئی لیکن آپ کی جو فیکٹر پرائیس 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 ان کا جو ریوارڈ ہے وہ اپنے آپ کو اتنی تیزی تیزی کر پاتا یہ دو وجوہات ہم نے سمجھ دی تو پہلے دیکھ لیت کانٹریکٹ کی بات ہم کر لیتے چکہ میں بات ذکر کانٹریکٹ سکیا تھا more اکانومیس بیلیو بیلیو دیکسپرینیشن is that some فرمز ورکرز فیل to پردیکٹ اکوریٹلی چیز پرائیس لیول اور اس کی وجوہات بتائی گئی چکہ ہمارے ایک طریقے سے پردیکشن میں مسئلہ ہے پرائیس لیول میں چینج آئے گا اور ہم نے کس طریق کرنی ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ایررر سامنے کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی بات ہے کانٹریکٹ سکی کانٹریکٹ میک سم ویجن پرائیس سٹکی وہاں پہ اس کو چینج نہیں ہونے دیتے تو چونکہ آپ کے پرائیس ہو گئی ہیں اور پرائیس یا آپ کے فیکٹر پرائیس ہیں وہ چونکہ سٹکی ہیں سو اس وجہ سے وہ کوئی دیمانڈ اور سپلائی کو چینج کرنے میں ناکام ہو جاتے مسال کے طور پر فورڈ موٹر کمپنی ہے سپوز اس کا مینجر جو ہے وہ نیگوشیڈ کرتا ہے تھری سال کا کانٹر لیبر یونین آپ کو اتنی پی کریں گے اگلے تین سال تک کے لیے اور سپوز فرض کریں کہ آپ کا کانٹر سائن بھی ہو گیا اور ڈیمانڈ آپ کی بڑھ جانے سے پرائیس میں رائیز آیا لیکن آپ نے اپنے لیبر کے ساتھ کانٹر کیا ہوا ہے پروڈیس مور اس پروفیٹی بلی بکوز دیکن انکریز پرائیس اینڈ ویجیز آر فکس بائی دی کانٹر چونکہ اپنے ویجیز کے ساتھ تو آپ کانٹر کیا ہوا ہے تو آپ کی گوڈز یا پروڈک پریس تو بڑھ گئی لیکن آپ کی ویج لیول نہیں بڑھ سکا بکوز آپ کانٹر کے ٹائم پر ہم مارکٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے اس کو یوں سمجھ دیجئے کہ اگر آپ آج کہیں جا کے اپنی سرویس کو سیر آؤٹ کرتے ہو تو آپ تو آج کی مارکٹ کے حساب سے بات کرو گے آپ دوسری ریزن یہ کہ فرمز آفن سلو ان اڈجس ویج ہی بات بتا چکا ہوں کہ منی یونین ورکرز آسو آف دیر ویج اڈجس اڈجس لی ونس ان ای ی ای ای سمپل بات کرتے ہیں کہ بجٹ میں جا کے آپ کی ویج لیول کی ان کی بات کی جاتی ونس ای سال میں ایک دفع اور ای فرم ایجس ویج اون لی سلولی آرائز ان دا پرائس لیول ویل ان کی آف آر ہائر مور ورکر بیک بیک ای مستان کے طور پر آپ کی آپ کی مارکٹ میں پرائیس بڑھ گئی ہے جس کی ویج سے اپنی پرائیس بڑھا لی لیکن چونکہ ویج لیول ابھی نہیں بڑھ سکتا بیک ایک کانٹرٹ کی بنیاد پر ہے تو اس میں آپ پرائیس پروفیٹ لیول بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ پر بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ جتنا زیادہ سے زیادہ سیل کر کے اپنے پروفیس بڑھا سکتے ہیں یہی آپ کے لیے بہتر طریقہ ہوتا ہے تو اس وقت اس امانے میں آپ زیادہ ورکر بھی ہائر کر سکتے ہو اور اچھی طریقے سے پتا ہے جب ورکر ہائر کی جاتا ہے تو جو آؤٹپوٹ لیول ہے اس نے ریز کرنا ہے جبکہ دوسری طرف اگر فرض کریں کہ آپ مارکٹ کا پرائس لیول فال ہو جاتا ہے تو چونکہ آپ ویج کانٹرک پہ سائن کر چکے ہو تو آپ ویج کو کم نہیں کر سکتے تو پرائس فال ہوئی ہے تو لہٰذا آپ کی پروفٹی بلیٹی کم ہوگی بیک آپ کی پروڈک جو وہ کم پرائس پر بک رہی ہے دوسری طرف آپ ویج بھی کم نہیں کر رہے ہو سو یہ وجوہات ہوتی ہیں آپ کی ویج لیول کی سٹکی ہونے کی تو یہاں پہ ہمارے پاس دو وجوہات سامنے آئی جس میں آپ دیکھ سکتے کہ شورٹن اگری سپلائی کاف پوزی ٹیو ہے اور شورٹن اگری سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے اور اگر پرائیس لیول کے بڑھنے سے آپ کا شورٹن اگری سپلائی بڑھ رہی ہے تو آپ اس کا موو کر ہوگے یا پرائیس لیول کے کم ہونے سے آپ کے اگری سپلائی شورٹن کی کم ہو رہی تو آپ اس گر پر داؤن موو کر ہوگے لیکن اگر کوئی ایسا چینج آج جائے جو اس پرائیس لیول کے علاوہ ہو جس طرح کے سپلائی میں بات کی تھی پرائیس لیول کے علاوہ اگر کوئی فیکٹر چینج کر جاتا ہے جس کی ویسے شورٹن اگری سپلائی کر بھی آپ کا رائٹ سائی یا پھر لیول سائی پر شفٹ کر سکتا ہے اب وہ شفٹرز کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انکریز ان دی لیبر فورس اب یہ دیکھئے گا کہ میں ان تمام فیکٹرز کے ذکر کروں جو پرائیس لیول کے علاوہ ہیں پرائیس لیول فورس جواب کے پاس لیبر زیادہ ہو جائے لیبر زیادہ ہو جائے اب آپ میں سے کوئی سوچیں گے کہ اب تھوڑے دن پہلے ہم نے بات کی تھی آپ کی سٹاک مارکٹ میں سٹاک کے بڑھنے سے لیبر کے بڑھنے سے شفٹ کر جاتی ہے یہاں پہ شورٹ سپلائی کر بھی انہی پوائنٹ کی وجہ سے شفٹ کر رہی ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا شورٹ سپلائی کر ہو دونوں کے شفٹ ہونے کی ریزن ایک ہیں دونوں کے شفٹ ہونے کی ریزن کیا ہیں چینج ان لیبر فورس چینج ان تیکنی ٹیکنیکل ایفیشنسی اصل ایشو کو سمجھنا ضروری ہے پہلے چیز ہم یہ پہ لی تیکنی لائز اگر آپ کا جو کس اگر آپ کی ہے جو کسی بھی پروڈکشن کی ہوتی ہے جو کی بڑھنے سے بڑھ جاتی which means that the firm can produce more good services with the same amount of labor and capital firm are then willing to produce more every price level and aggregate supply shifts to the right side اس کا مطلب یہ ہے کہ technical change آنے کے بعد جب آپ کا total cast کی بات آتی ہے تو وہاں پہ چونکہ آپ کا labor and capital تو اتنا ہی ہے ٹھیک کے لگوں کی productivity بڑھ جاتی ہے جو productivity بڑھ جاتی ہے with the same amount of آپ زیادہ produce کرنے لگتے ہو price level ہی ہے لیکن production آپ کی productivity کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے آپ long run aggregate supply two کی طرف shift کر جاتی ہے اس کا مطلب آپ کے اگر ہم inverse direction میں دیکھ لیں تو وہاں پہ فرض کریں جو کہ نہیں ہوتا زیادہ تر فرض کریں تکنیکل ڈیفیشنسی آجاتی آپ کی تو آپ کی پرائیس لیول وہی رہے گا لیکن آپ پھر پہلے جتنا نہیں رہے گا اور آپ لانگ رن اگری سپلائی جو ہے اس کا مطلب آپ کم ہو جائے گا آپ کی ایکس پرائی پرائی لیول کو بھی دیکھ جاتا ہے اگر فرض فیوچر it is expected that the price level is going to rise اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑھتی ہوئی price چونکہ expected ہے تو اس موقع پر فرم جو زیادہ زیادہ بنانے کوشش کرتی ہے وہ اس پرائیس لیول کے بڑھنے کو کیش کرنا چاہیں گی اپنے سٹاک میں اتنا سامان ریا اتنا مٹیریل اتنا پرائیس رکھنی چاہیں گی اس آنکریج رائیز آف پرائیس لیول پر اپنے پروفیٹس کو بڑھا سکیں تو اس صورت میں بھی آپ پرائیس لیول رہتا ہے اور آپ کا آوٹپٹ لیول بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے بھی آپ آنگ اگریگر لیول بیکاوز ہم پہلی بات کر چکے ہیں کہ آپ پرائیس لیول کو ایجسٹ نہیں کر سکتے کہ آنے والے وقت پرائیس لیول نے بڑھنا یا کم ہونا ہے لیکن چونکہ آپ کی جو ورکرز ہیں فرمز ہیں ان کو یقینا کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے پردیکشن میں تو اس کو شیفٹ ہو سکتا ہے مثلا کے طور پر یہاں پہ ایک 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 پرائیس لیول ترنز آت ایک ایک سپیکٹ کیا لیکن پرائیس لیول کا بڑھنا اس سے کہیں زیادہ ہوا اس سچویشن میں جو یونی 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 وہ پھر آپ کی فرم سے نیگوشی آپ زیادہ ویج دینے لگے ہو جو کاس پر بڑھے گی تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پرائیس بڑھانی پڑھتی ہے اور آپ کی آؤٹپوٹ لیول وہ ہی رہتا ہے اور آپ کا جو پرائیس لیول ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے اس حساب سے بھی آپ کا ایک طریقے سے اگری سپلائی کا شورٹ رن میں شفٹ ہو سکتا ہے ایسا بھی سکتا ہے کہ آپ جو نیچ رسورس ہیں ان میں بھی کوئی آن ایکسپیکٹی چینج آجائے دیکن کاز فرم کاز بھی سکتی بھی سکتی ہے کم بھی سکتی ہے اور اس کاز کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کا آوٹ پٹ لیول پھر رائٹ سائٹ پر یا پھر لیف سائٹ پر بھی شفٹ کر سکتا ہے اگر آل پرائز جو ہیں اگر وہ آن ایکسپیکٹی رائز ہو جائیں تو فرم ویل فیس رائز کاز آن دس اون سپلائی سپلائی سیم سپلائی شورٹ کر شفٹ رائٹ سائٹ پہ ہو سکتا ہے لیف سائٹ پہ ہو سکتا چونکہ شاک افکٹ ضروری نہیں ہمیشہ آپ کو شاک افک نیگیٹی افکٹ کرے آپ کا شاک کوئی بھی ہوگا آپ کو نیگیٹی افکٹ بھی دے سکتا ہے اگر پوزیٹ افکٹ موسیقی